ہمارے ساتھ تعاون کریں لذت مسالی ویس ٹیلیوجن اردو کی خاص پیشکش اور اس خاص پیشکش میں ہم پشلے چوبیش گنتوں کے دوران دیش دنیا میں کیا کچھ ہوا اس پر ہماری خاص نظر رہتی ہے لیکن آج کی پروگرام کے شروعات ہم افسوس کے ساتھ اس خبر کے ساتھ کریں کہ آج بچوں کے مارے جانے کے خبریں ہیں معصوم بچوں کی چاہے وہ ڈکسن کا واقع ہو یا سین آگر کے ڈاللیک جوان جینرال کا واقع ہو دونوں واقعات میں تعلی تصویر یہ ڈکسن کی ہے ڈکسن کے ککرنات کے ہسپتال کی تصویر ہے اور یہاں پہ ڈکسن شہرہ پر جو حادثہ پیش آیا یہ دلدوز حادثہ پیش آیا اور اس پہ ایک ہی خاندان کے پانچ کم سن بچوں سمیت آٹھ افراد کی جان جلی گئی ہے یہ گاڑی کشتوار سے مڑوا کی طرف جاری تھی کہ سمتن ٹاپ سے قریباً آٹھ سے دس کلومیٹر دور ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر قریباً دو سو فٹ گہری کھائی میں جا گری اور اس میں سب ہی جتے بھی جو پرائیویٹ گاڑی تھی اس میں سب ہی جو لوگ تھے ان کی موت واقع ہوئی اس میں ماسوم بچے جو ہیں جو دس سال سے کم عمر کے ہیں ان کی موت واقع ہوئی ہے اور یہاں پہ جو فیڈا فیڈا تھے انتیاز احمد یہ کشتوار کرینے والے تھے ان کی بھی موت واقع ہوئی ہے ان کی اہلیہ وہ اس کے عمر جو ہے چالیس کے قریب بتائی جاتی ہے وہ کی بھی موت کی آگوش میں چلی گئی ان کی دو ماسوم کم سی بچیاں جن میں عریبہ کی عمر بارہ سال کے تقریبین بتائی جاتی ہے اور آنیا انتیاز کے عمر دس سال کے قریب بتائی جاتی ہے ان کی موت واقع ہوئی اور یہاں پہ جو تصاویر تھی بہت ڈراؤنی تصاویر تھی دکھ دے لانے والی تصاویر تھی ڈراؤنی نہیں بلکہ دکھ رہا مل رہا تھا جو بچوں کی جو مئیتیں ہیں ڈیڈ بوڈیز ہیں وہ جو بکھری پڑی تھی اس حادثے میں اور جس میں چھ سالہ آیان کی مئیت بھی شامل تھی بہت ہی افسوسناک خبر ہے یہ اور اس خبر کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اور اسی فیملی کے لیکن دوسرے فیملی کے تین افراد جن میں ایک بزرگ خاتو چالیس سالہ خاتو ریشمہ بیگم ہے اور ان کا آٹھ سال کا بچہ مشیل اور پھر ان کا مصیب ان دو کی موت واقع ہوئی کل میڑا کے اس میں پانچ کم سن بچے جن کی عمر بارہ سال سے کم ہے ان کی موت واقع ہوئی ہے اور اسی پر کئی طرح سے جو ہے لوگ اپنے اپنی رائزنی کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر کی لکٹن دورنر منوش سینہ نے اس پہ افسوس کا ازار کیا ہے اور رنج و غم کا ازار کرتے ہیں ان نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے سنا انہیں بہت دکھ ہوا اور انہیں زلہ انتظامیہ کو فور ندایا تھی کہ متاثرہ کمبو کی ہر ممکن مدد کی جا سکے ادھر ڈی جی پی نے بھی اس واقعے پر تازیت کا ازار کیا ہے اور ادھر نیشنل کانفیس کا در ڈاکس فارو قبداللہ کا بیان بھی آیا ہے پی ڈی پی صدر مہبا مفتی کا بیان بھی آیا ہے اور وقار صور بنیالی کانگریس کا صدر ان کا بیان بھی آیا ہے سعید علتہ بخاری کا بیان بھی آیا ہے اور پھر اگر دیکھا جائے تو سلمان نظامی نے بھی ہمیں ٹویٹ کر کے اس واقعے پر افسوس کا ازار کیا اور جہاں حق درجات کے بلند ہونے کی دعا کی ہے وہیں اس حادثے کی وجہات جانے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ معاملہ جو ہے اس پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو واقع ہے کہیں کہیں کشمیر کا یہ جو خطہ ہے اس میں اکثر ہم بتاتے ہیں کہ سڑکوں کی خستحالی کی وجہ ساتھ سے پیش آتے ہیں لیکن یہاں کا معلوم نہیں ہو سکا ہے صبح صبح ہی کچھ خبریں آئی تھی کہ انہوں نے دور سے گاڑی کو نیچے لڑکتے دیکھا ہے اور اس کے بعد پتہ نہیں چل سکا پھر اس کے بعد جب ڈریسکو آپریشنس کے ٹیم میں وہاں پہ پہ پہنچی تو وہاں پہ یہ جو قیامت خیز لرزانگیز جو یہاں پہ تصویر تھی وہ دیکھنے کو ملی یہ تصویر کا ایک روح لیکن قیامت کیا ہوتی ہے اس کی دوسری تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فورسور کا علاقہ اور فورسور کے آبید یہ تصویر ہٹا دیجئے گا بچوں کی ماسوم بچوں کی تصویریں یہ پانچ سالہ جو لڑکی ہے چھ سال کے لڑکہ ہے اور ایک خاتون کی میتیں ہیں جو دلے کے کنارے سے ملی ہیں اور یہ بھی بعد دوپار جو ہے بازابتہ طور پر پولیس نے ان مئیتوں کو اپنی تحلیل ملی آیا ہے تحقیقات کی جاری ہیں اور سمجھنے کی کوشت کی جاری ہے کہ کیا یہ خودکشیئے یا کہیں کوئی قتل ہے ماسوم بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے چھ سال کے آٹھ سال کے یو جولی عام طور پر جب میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ان سب کا تھا کہ قتل ہو رہی سکتا ہے ماسوموں کا کوئی گناہ دار نہیں ہو سکتا ہے یو جولی بتا رہے تھے کہ شاید غربت افلاس ہو ہے وہ کبھی کبھی اس طرح کی بہت برے حالات تک پہنچا دیتی ہے یا کبھی کبھی جو فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے خدا کرے ہم سب اپنی جو امان ہے وہ بنائے رکھے اس طرح کے جو برے واقع تھے اس سے ہمیں بچائے رکھے یہ واقع جو ہے وہاں دل لیک پہ ہے ادھر سوپور میں آپ کو یاد ہوگا کل ہی جو دریائے جہلے میں ایک نوجوان جو ناہتے دوب گیا تھا اس کی لاش برامد کیا گیا ہے جبکہ سنبل کے علاقے میں ایک نوجوان جو ہے محمد فران اس کی نام محمد فران بتائے گا آتا ہے جبکہ اٹھرہ سال کے ایک نوجوان جو ہے وہ سنبل نالے میں آج دریائے جہلے میں سنبل کے قریب جو ہے ناہ رہا تھا اور اس کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ وہ بھی ڈھو گیا ہے اس کی شناخت خضائف کے بطور ہوئی ہے مقامی لوگ پولیس ایز ڈی آر ایف اور جو ریسکیو آپریشن وغیرہ جو ہے وہاں پہ چل رہا تھا یہ سیٹویشن جو ہے وادی کشمیر کی ہے اور وادی کشمیر میں آج کا دن افسوس برا دن رہا بچوں کے حوالے سے معصوم بچوں کی خبریں جو ہیں اچھی نہیں آئی آج اس محصیبت زیادہ ریاست میں اس محصیبت زیادہ علاقے میں یہ آج کی تصویر ہیں یہ تصویر ہے سن تھن کا ککرنا کا اوپری علاقہ کشوار کا علاقہ وہاں سے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈل جی سے جو تین ڈیڈ واریز ملی ہیں پھر دریائی جہلن میں آج ایک اور نوجوان بچہ جو ہے دوگ گیا ہے کم از کم والدین کی ذمہ داری ہے یہ جو بچے نہانے جاتے ہیں انہیں سمجھائیں بتائیں کہ پانی میں نہ جائیں نہانے کے لئے نل کا پانی استعمال کریں پھر دریائی میں یہ دوگ کرنے والی کہانی ہے روز ہمیں کسی کس جگہ سے دریائی میں دوگ کر یا تو خودکشی کے باقات کی خبریں آتے ہیں یا اس طرح سے نہاتے ہوئے جاتے دوگ جاتے ہیں بہت دکھ ہوتا ہے یہ ایک تصویر کا رخ لیکن دوسری تصویر جو ہے وہ کشمیر کھیالات کی اور کشمیر کھیالات میں پونچ راجوری دوڑا کشتوار اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے جمعوں کے خطہ اور آج الو سی کپوارا کا کمکڑی کا علاقہ کمکڑی کپوارا کے ہائے ہاما کے لیفٹ سائیڈ سوپر اور وہاں کیرن سے رائٹ سائیڈ میں ایک بیچ میں چھوٹا سا ٹاپ ہے جو بلکل لائن اف کنٹرول کے ساتھ میں جڑا ہوا علاقہ ہے یہ تصویر نچلی علاقوں کے بلکل اوپری پہاڑوں پہ یہ گاؤں ہیں یہ گاؤں نہیں ہیں بلکہ ایک بڑا لمبا سا بہت بڑا میدان ہے تو اس کو عام طور پر کمکڑی کہا جاتا ہے وہاں پہ آج صبح جو ہے فوج نے ٹویٹ کیا کہ انکاؤنٹر ہوا ہے اور انکاؤنٹر میں جڑپ میں ایک جو ہے انہوں نے فوج نے بتائی کہ پانچ فوجی افسر جو ہیں پانچ فوجی جوان وہ شدید طور پہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ صبح صبح ٹویٹ جو آیا ٹویٹ میں فوج نے بتایا کہ ان کا گیا ہے اس پاکستانی کے بارے میں یہ نہیں بتا گیا کہ یہ 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 کیا ہے کہاں کہاں یہ وہاں کے حالات سے بتایا گیا لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں پانچ آف آ جوان جو ہیں وہ شدید طور پہ زخمی ہو جنہیں فوج کا ایک افسر بھی ہے فوجی جو اس میں زخریوہ اس کی شناخت رائفل مین مہت راتھور کے بطور ہوئی یہ آج فوج نے بتایا علاقے میں فوج کی پوری طرح سے ڈیپلائیمنٹ کی گئی تھی اچھا خاصی تعداد میں ڈیپلائیمنٹ کی تھی اور انڈی ٹی وی نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے کہ انڈی ٹی وی کے ساتھ کچھ اور نیز پورٹلز نے میں بتایا ہے کہ یہ پاکستان کی جو فوج ہے ان کا بیٹ ایکشن تھا بیٹ یعنی بورڈر ایکشن ٹیم جو پاکستان کی فوج کی ہے یہ انہوں نے کیا ہے کیونکہ آہ مانا جاتا ہے جس طرح سے کچھ اخر ٹی وی چینلز نے اس حوالے سے دفاعی ذرائق حوالے سے یہ خبر کی ہے تو یہ واقعی میں بیٹ ایکشن تھا یا کیا تھا ابھی بتانا تھوڑا سا ناممکن سی بات ہے دفاعی ذرائق نے اس کے ابھی کوئی تصدیق یا تردیر نہیں کی ہے جاننا سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ کیا تھا ناظرین آپ کو سیاست پر نظر ڈالتے ہوئے آج بتاؤتے چلیں آج پی ڈی پی کا یوم تاسیس تھا سی ناغر کے شیری کشمی پارک میں آج پی ڈی پی کے یوم تاسیس تھا اچھی خاصی تعداد میں پارٹی کے کارکنان آئے ہوئے تھے سبھی لیڈر جو پارٹی میکٹیو ہیں وہ یہاں پہ سٹیج میں موجود تھے اور یہاں پہ نارون کے ساتھ مابعہ مفتی کا جو استقبال کیا گیا یہ تعداد جو اتنی گرمی نے اتنی بڑی تعداد اتنی اچھی خاصی تعداد اور اس اچھی خاصی تعداد کے حوال سے بات میں محبہ مفتی میں بھی اشارہ کرتے ہوئے بتایا خاص طور پر مرکز کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے اس تعداد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باتایا کہ آپ لوگ ڈلی کی طرف شرح کرتے ہوئے ان نے بتایا کہ آپ لوگ پی ڈی پی کو ختم کرنا چاہتے�ے تو کیا پی ڈی پی یہ جو ہے یہ کیا ہے انہوں نے اس کی طرح بات کی اور انہوں جمہو کشمیر کے حوالے سے بھی بات کی نورت کشمیر میں جو الیکشن ہوئے سال کے جو انتخابات ہوئے اور انتخابات میں نورت کشمیر کے جو ووٹرس وغیرہ تھے اس کا بھی انہیں حوالہ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کیا جو آہ یوت پریزنٹ وحید پر رہا تھا جس کی گرفتاری ہوئی لگ بھائی ایک سال سے زائد وقت کو دیل میں رہا اس کا بھی انہیں حوالہ دیتے ہوئے علماء کے ساتھ یا جماعت اسلامی کے ساتھ آج کل بتا جاتا ہے کہ بیک ٹو بیک چینلز پہ بات سیت ہوئی ہے ان سب کا ذکر میں ہم مفتی نے کیا تقریباً آج کی اس تقریب میں انہیں کشمیر کی جو لوکل پولٹک سے جمہو کشمیر کی چاہے اس میں جہاں اپنی پارٹی ہو پیپلز کانفرنس ہو یہاں کا لوکل یونٹی بی جی پی کا ہو یا کانگریس کسی کی یا ناشنل کانفرنس کسی کا آج انہیں تذکرہ نہیں کیا قریباً بائیس میٹ کی تقریر میں انہوں نے سیدھا نشان آج دلی پہ رکھا اور دلی پہ نشارہ پہلے رکھتے ہوئے انہیں رائش شماری کا لفظ بھی کئی بار اپنی تقریر میں استعمال بھی کیا رائش شماری کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستانی زیر انترام کشمیر کی بات بھی کی وہاں کا حوالہ بھی دیا جہاں کی کشمیر کی بات بھی کی اور ان کے تقریر کا لہجہ جو تھا جو جلی ان کا لہجہ جو ہے لنگویج جو ہے تھوڑی سخت ہوتی ہے تو اسی سخت لنگویج میں آج انہوں نے اہل رائش شماری کا کس طرح سے تذکرہ کیا سنیے لیں آپ نے حاصل کیا پاس سال کے بعد اتنی تباہی مچائی جمہو کشمیر لڈاک انیس سو سنتالی سے پہلے ایک آزاد ریاست ایک چھوٹا موٹا ملک ایک چھوٹا موٹا ہندوستان جہاں ہندو مسلم بہت آپ نے ٹپڑے کر دیئے آج لڈاک کے لوگ رو رہے ہیں جمہو کے لوگ پٹ رہے ہیں جمہو جو اکانومی کا حب تھا اکنامک حب تھا کاروبار کا مرکز تھا وہ رو رہے ہیں اور کشمیر کے تو بات ہی نہیں کشمیری کا دن گفتا ہے آپ کا حاصل کیا ہے آپ کا حاصل یہ ہے جو مفتی محمد صحیح صاحب نے بیچ کا راستہ نکالا تھا مفتی سو گوزدبر بھائی میں نے کلندر یہ نیری دی نیری کلندر اے میرے بھائی تم کو جو مل رہے سے ملک سے ملے گا مگر آپ نے پانچ سال میں یہ حاصل کیا کہ نوارد کشمیر کے لوگ انہیں آپ کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے راج شماری کے نام پر بوڑ ڈالا یہی حاصل کیا آپ نے اتنے لوگوں کو جیل میں ڈال کے بند کر کے مار کے پیٹ کے کیا حاصل نوارد کشمیر کے لوگ جو سب سے زیادہ مانے جاتے ہیں مین سٹیم کو ماننے والے انہوں نے بھی راج شماری کے نام پر بوڑ ڈالا یہی حاصل آپ کا حاصل کیا ہے جس کو آپ نے ٹیلیٹ کے ٹیلریزم کے چارجز میں ہمارے یوٹ پریزنٹ کو بند رکھا اس کو دو لاکھ لوگ انہیں بوڑ ڈالے کیا حاصل کیا پیڈی پی کو ختم کیا یہ پیڈی پی ختم نظر آ رہی ہے آپ کو ذرا دیکھ لیں کہیں سے دیکھ رہے ہوں گے آپ کے مقبر بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ پیڈی پی آپ کو ختم کیا مہبا مفتی اور مہبا مفتی سینہگر میں آج پیڈی پی کا جنڈا بھی لڑ رہا ہے تو ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کی بات بھی کی اور جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں انہیں بتایا کہ پیڈی پر جماعت اسلامی کا ساتھ دینے کا الزام اکثر بی جی پی لگاتی تھی لیکن آج مرکز سرکار جماعت اسلامی سے ہی الیکشن لڑنے کے لیے بقول مہبا مفتی منتیں کر رہی ہیں نوزانو کو جیل بڑھنے کی بات انہیں بتاتے ہوئے بتایا کہ اگر سرکار دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہیں تو پھر جمہو کشمیر کے اتنی بڑی تعداد میں نوزان جیلو میں کیوں ہیں اور شمالی کشمیر کے لوگوں نے جو رائشماری کی بات کو انہیں کہا کہ اگر جمہو کشمیر کے لوگ واقعی میں کوئی نوجوان جو ہے اس سے غلط ہوا ہے تو اس کو جمہو کشمیر کے جیلو میں واپس لانا چاہیے ناکی ملکی دوسری آستوں میں مجھے سخت زرائی سوالی سے بھی سنگیے گا کیا بتایا موسیقی 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 یہ دیکھ نوجوان بھئی ہوگا جیلس ننس یہ کورسوری تحسن ہے جس الزام تو ہمیں پیڑا سو لگاوان چار سچاک جماعت اسلائمیس مدد کران پہلا گو ہوتا جماعت اسلائمیس بہن یہ سرچ سکولہ چلاوان ایسے اس کے ایس جماعت اسلائمیس کران میں تو وہ کمم لگا بہن میں تو کم لگاوی کیا میں تو وہ کنرکانٹلویس باڑی ہمیں دے واپس کیا میں تو بیاکنٹکے گئے میں نے کہا میں سرکاہ چھوڑ دوں گی یہ نہیں کروں گی آج آپ انہی جماعت اسلائمی کے پیچھے کٹوہ رہت پھیہ رہا تھے الیکشن اس میں سے تردیس ہے چلاوانا جماعتر مجھے خوشی ہے جو جماعت اسلائمی تب الیکشن لڑتی دیا پھر لڑے گی اچھا ہے ہم سب مل کے جمہوری نظام کی اندر لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے ہم ایک انچ نہیں دیں گے ان کو سید اگر کا شہر کشمیر کا سٹیڈیم اور مابا مفتی نے آج منشیات کے حوالے سے بتایا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ منشیات گجرات کے پورٹ پہ آتی ہیں اور مابا مفتی نے یہ بتایا کہ منشیات کی آڑ میں جمہور کشمیر کے جو رشتے تھے راستے تھے جو بکولے ان کے جو آر پار کے راستے تھے جو اٹل بہری واجبائی کی کوششوں سے کھلے تھے ان کو منشیات کے آڑ میں بند کیا گیا اگر ان نے بتایا کہ سب سے زیادہ منشیات گجرات کی پورٹ پہ آتی ہیں اسے بند کیوں نہیں کیا جاتا ہے مابا مفتی نے یہ سوال بھی آر پار کرسکو کے ساتھ اٹھائے موسیقی 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 ایک سگرس میں دو سور فیملیز پارٹر اور فیملیز تم مساوک کریں امیر شاہ صاحب آپ نے خیصلہ کیا اس کو ڈیزنی لینڈ بنائیں گے مفتی صاحب کا یہی کھالی ایجنڈا نہیں تھا اگر آپ کو مفتی صاحب کے ایجنڈے پہ آنا ہے تو پوری طرح سے آ جاؤ جو راستے مفتی صاحب نے کھولے تھے ہارے پار لوگوں کو ملانے کے لیے کاروبار کو ملانے کے لیے جس کو آپ نے ڈرکس کے نام پہ بند کر دیا حالانکہ سب سے زیادہ ڈرکس جو ہیں وہ گجرات کے پورٹ پہ آتے ہیں اس کو تو بند نہیں کرتے آپ مابا مفتی گجرات کے پورٹ پہ سب سے زیادہ ڈرکس بند آتی ہیں اس سے بند کیوں نے کیا جاتا ہے مابا مفتی نے سوال اور یہی سوال مابا مفتی دے آئی سی نگر میں شیری کشن انٹرنیشنل چھے کشنی پارک سے اپنی یوم تاسیش کے ماتے ہیں آپ کو بتائیں دیکھ رہے ہیں آپ دن بھر سنم کے ساتھ لذت مسالو کے تعاون سے ایک چھوٹا ستہ جاتی وقفہ ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور خبریں ہیں چھوٹیاں نہیں ہوگی ہیں یہ بھی یاد رکھے گا اور کل کا حکم نامہ بھی جاری ہوا ہے اس حوالے سے کیا کچھ ہے یہ بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد موسیقی کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کہ ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کے دیوانے پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھئے جولائے تیز پن ہر ایک نبالے میں اور مرش جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سی لذت کا ریڈ چلی پاوڈر جولائے ہر جائے کے میں ایک گزب سا تیخاپن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاوڈر باتروم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلوک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں پائی بائی شورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتروم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دے آپ کو ہر پریشانی سے مڑی رہا شورٹ ڈرین کلینر شورٹی فور سوپر ہائیجین ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آب کے گھر لذت کا ہلدی پاوڈر جو بنتا ہے بہترین کورنگ رائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لذت کا ہلدی پاوڈر مٹن تو ہے سب کی فیورٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے زائکدار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ خوش آمدید آپ کا تجارتری وقفے کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دن بھر سانم کے ساتھ لذت مسالوں کے تاؤن سے اور آپ کو بتاتے چلیں دن بھر میں آپ کو یاد ہوگا چھوٹیوں کے حوالے سے بڑی خبریں چلی تھی بڑے لوگ باتے کر رہے تھے چھوٹیاں کیجئے گا گرمی بہت زیادہ آج بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے سب سے زیادہ گرمی ہے اس وقت بھی پسینے چھوٹ رہے ہیں لیکن اس گرمی کے بیچ میں آج آلوک بات جو پھر سکتے ہیں اجگش نے ان نے کہا کہ چھوٹیوں کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی تعلیمی سیزن کم ہے اور چھوٹیاں کریں گے تام انہیں راہت کی بات کی کہ اگر سرکاری سطح پر کوئی راہت دینے کی ضرور پاری تو اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز آپ کو بتاتے چلیں ہم نے اپنی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا سرکار تک بات پہنچائی تھی سہید آبی تک پہنچائی تھی اور ہم نے اس پروگرام میں بتایا تھا کہ جونیر سٹاف نیرس کا جو اگزام اس ہفتے ہونے جا رہا ہے اس میں ہندوارا اور بارہ مولا اسین آگر کا ایک ہی دیم پر تائم دکا ہوا ہے تو تب بہت سے لوگ انہوں تک بات پہنچائی تھی ہم نے رات کو ہیلپ کے کمیشنر سیکٹری سہید آبی تک بات پہنچائی ان کے ساتھ ساتھ پرنسپل گورنمنٹ میڈکل کالیج سین آگر تک بات پہنچائی اور آج صبح ہمیں سرکار ایک طرف سے باز آپ نے حکم نامہ ملا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ فیلال سین آگر کا جو حکم نامہ جو اگزام ہونا تھا گورنمنٹ میڈکل کالیج سین آگر کا وہ فیلال پوست فون کیا گیا ہے اگلی تاریخ تک لیکن آپ کو ذرا اگلی تصویر ہم دکھاتے ہیں اس کو ہم پوست فون نہیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے کھیتوں کا حال و حوال ہے اور یہ وادی کشمیت کی ہر طرف سے یہ تصاویر آ رہی ہے بڑھگام ہو یا وادی کشمیت کے دوسرے حصہ اب تصاویر خود دیکھے گا اس کھیتی میں آج پاؤں نہیں ڈالا جا سکتا تھا کیونکہ نیچے پانی ہوتا تھا اور اس پانی کی وجہ سے زمین میں پانی ہونے کے بعد چلنا کیا کھڑا بیٹھنا وہاں پہ جانا اندر گسنا بھی مشکل ہوتا تھا لیکن یہ ہے تصویر ہمارے کھیتوں کی یہ تصویر بیان کر رہی ہے کہ ہماری زمینیں پھٹ پڑی ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترستا ہی انسان لیکن ہمارا پانی کی کترے کترے کو ترست گئی ہے کشمیر کی زمین اور اگر بارش رحمت بارہ نہ ہوئی تو پھر یہاں کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے تو اسی کے بیچ میں آج رحمت بارہ کی بات بھی کی گئی ہے بہت سے سیاسی جماعتوں کے لیے رہران نے بھی رحمت بارہ کی بات کی ہے لیکن سرکاری سطح پہ ابھی تک بھی کوئی مورل جو ہے ایسے ڈیزاسٹر سے نپٹنے کا نہیں ہوا ہے اور یہاں پہ جو نہروم میں پانی کے جو آیا کرتا تھا ان کا جو ہم نے کھدائی کی ان کی جو ہم نے ڈیزاسٹر کیا ان کا اس کے بعد یہ ڈیزاسٹر میں دیکھنا پہ ہوتا ہے جنددل یونائٹیڈ کے جیم شاہین نے آج اس حوالے سے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ نماز کے لیے خصوصی دعائیں دعایاں مجالس کریں اس کے لیے اور نماز کی بات بھی کریں سینہگر میں آج انہیں ایک پریس کافرس کرتے ہوئے لوگوں سے اپیل کی کہ یہ جو مصیبت ہے اس مصیبت میں اوپر والے کے سامنے ہی سربس وجود ہو یہ ایک مصیبت ہے لیکن ہمیں ایک دوسری مصیبت آپ کو دکھائیں گے یہ بیروہ کے علاقے کی مصیبت آپ کو دکھائیں گے دوسری تصویر دیکھے گا بیروہ کے علاقے کی یہ ہے ہمارے نیچرل ریسورس کے ساتھ کھلوار یہ بیروہ کا بڑھگام زلے کا چھرپورہ کا علاقہ اور چھرپورہ کے علاقے پہ بیچ سڑک پہ یہ جو سب کچھ گاڑی جو ہے یہ نیچرل ہائیوے جو بنا ہوا جو اتنی گاڑیاں کھڑا ہے یہ ٹپس کھڑا ہے ان میں ہمارے جو نیچرل ریسورسے ہیں ان کو لوٹا جاتا ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ٹھیکے دار کو ٹھیکہ ملا ہے اور وہ ٹھیکے کے لیے پروپر جو جہاں سے اس کو وہ نوٹفائیڈ ایڈیاں سے وہاں سے نہیں لائی جاتی ہے بلکہ یہ جو ریت بجری ہیٹ وغیرہ ہے آس پاس کے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں بیابان نہیں ہمارے پاس لیکن جو کچھ بھی ہمارے ہاں وہ ڈر جسے کشمیری میں کہا جاتا ہے وہ جو ہیں وہاں سے ٹاپو جو ہیں ان ٹاپو کو اکھڑا جاتا ہے ان کو ختم کیا جاتا ہے اور اس میں صرف ایک ٹپر دو ٹپر نہیں بلکہ دن میں قریباً سو ٹپر نکالے جاتے ہیں اور وہ ٹھیکے دار جس کو شاید ہائیوے کا کام ہے یا کوئی اور کام ہے اس کے کہیں بڑی پہنچ ہے تو اس بڑی پہنچ کے ہوتے ہوئے ساری انتظامیاں تماشا ہی ہے لیکن لوگوں نے آپ پروگرام کر لیا ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے اس طرح کے کاروائی ہونے نہیں دیں گے چاہے انہیں سڑک پہ آنا بھی پڑے اور آج وہ سڑک پہ بھی آئے ہوئے تھے اور چھپورا کے لوگوں نے آج سڑک پہ اس چیز کو کے مظاہرہ بھی کیا لیکن اس کے ساتھ یہ آج آپ کو بتاتے چلے آج ہیپٹائٹس کا دل بھی تھا اور ہیپٹائٹس کے دن کے حوالے سے عالمی دن کے حوالے سے آج دنیا بار میں تقاریب ہوئی سو پورٹ کی تقریب ہے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس پانی گندہ پینے سے ہوتا ہے عام طور پر یہ لیور کو یعنی کلیجے کو مقصان پہنچاتا ہے اور ہیپٹائٹس سے اور یہ گاندربل کی تصویر ہے جلت رکھیا دی کمشنن نے بازاپتہ طور پر آج گاندربل میں ہیپٹائٹس دیکھ کے حوالے سے تقریبات کے دوران کو ہاری جنڈی بھی دکھائی اور پھر دوسری تصویر بھی دیکھئے گا جو سو پورٹ کی ایج ڈی ایج میں ہے جہاں پہ بین لکوامی ہیپٹائٹس دیکھ کے حوالے سے تقریب کے نکات کیا گیا جس میں ڈی سی سو پورٹ ایڈی سی سو پورٹ جویں ایسے رہنا بطور مہمانے خصوصی کے انہوں نے شرکت کی اور ہیپٹائٹس سے لڑنے کا اہد بھی کیا پنش میں بھی آج ہیپٹائٹس دیکھ کے حوالے سے تقریب منققت کی گئی اور آج کی تقریب میں یہاں جلت رکھیاتی کمشنر یاسین ایم شادری جو ہے مہمانے خصوصی کے بطور موجود رہے اور یہاں اس موقع پر ڈاکٹروں نے لوگوں کو اس بیماری سے بچنے کی جانکاری دی آدمی سے بچ سکتا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں سب جانتے ہیں لیکن اس پر اس کی سب سے بڑی وجہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر ہوتا ہے یعنی آلودہ پانی تو آلودہ پانی جو ہمارے پانی جو ہے اس کا پوری دنیا جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ ہماری ستر فیشد آبادی آج بھی آلودہ پانی پی رہی ہے اور پھر ہپٹائٹس نہ ہو تو اور کیا ہو وادی الولاب کا ڈیور کا گاؤں جو ہے وہاں پہ ہر دوسرا شخص ہپٹائٹس کا شکار ہے اور بازہ پتہ طور پر ہی اور سرکار ریکارڈ میں بھی اور پانی کے گندہ پانی پینے سے اُبالہ بغیر اُبالے پانی پینے سے ہپٹائٹس کو ہی جاتا ہے اور ناظرین ایک اور سوال آپ کسی بھی ہسپتال جائیے ڈاکٹر کے پاس جائیے ڈاکٹر آپ کو دوائیاں تو پہلے زمانے میں لکھتا تھا پھر ویٹ کرتا تھا ہفتے کے لیے دوائی دیتا تھا اس کے بعد اگر ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو پھر دوائی چینج کرتا تھا اور اس کے بعد بھی اگر کوئی افاقہ نہ ہوتا تو پھر اس کے بعد وہ ایک سری وغیرہ لکھتا لیکن آج کے لئے آپ جس ڈاکٹروں میں جائیں وہ آپ کو دس ٹیسٹ ضرور لکھتا ہے اور ان دس ٹیسٹ میں صرف دو ہی سرکاری ہستال میں ہو سکتے ہیں باقی آٹھ پرائیویٹ ہستال کلنکس پہ ہوتے ہیں اور پرائیویٹ کلنکس پہ جو ہوتے ہیں ان کے ریٹ جو ہوتی ہے وہ منمانی ریٹ ہوتی ہے میں نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی تھی آخر یہ کیا واجہ ہے ہر ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کیوں پرسکپشن لکھتا ہے تو مجھے ایک سینئر ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے جو اکسر ڈاکٹر ساہبار میں وہ چائنا رشیا بنگلہ دیشیاں دوسرے ملکوں سے ایک ایک کروڑ روپیا خرج کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں کورپنٹ میڈیکل کالیج میں ان کو اینمیشن ہونہی پاتا ہے تو پرائیویٹ تو تب وہ ایک کروڑ روپیا جو ہے ان کو وصول کرنا ہے تنخواہ سے ان کو ایک کروڑ آئے کا نہیں تو اس لیے وہ یہی کرتے ہیں کہ انہوں نے بازابتہ طور پر ایک دندہ شروع کر دیا اس کو دندہ ہی کہا جا سکتا ہے میں اس کو گورک دندہ ہی کرنا یہ دندہ یہی ہے جو بھی آدمی ملیں اس سے جو بھی پیشت آپ کے پاس آئے اس سے ٹیسٹ کے لیے دے جو اور اب لیبارٹری جو آس پاس ہے کیونکہ آدمی دور نہیں جاتا ہے ہستال کے آس پاس ہی جو لیبارٹری وہیں پہ ٹیسٹ کرانے جاتا ہے تو جب وہاں پہ ٹیسٹ کریے گیا تو ان کے ساتھ ایک فکسر ہے کہ ہاں کیونکہ ڈاکٹر ساب جانتا ہے کس لیب کا جو لیب سے اس کا واپس آتا ہے لیب سے ٹیسٹ واپس آتا ہے تو ڈاکٹر ساب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فلانی لیب کا تو ان کو سب کے ساتھ ایک فکسر ہے کہ میں ٹیسٹ کے لیے آپ کو بھیجوں گا آپ یہ ٹیسٹ کا اتنا لیجے گا مجھے اتنا کیمشن لیجے گا تو اگر واقعی میں ہماری یہ ڈاکٹر ساہباد کیمشن کے اجنٹ بنے ہوئے ہیں تو ان کو بیٹر ہے ہمارا ایک مشورہ یہ ڈاکٹری چھوڑ دیں زمین کی دلالی میں اس سے زیادہ پیسہ ملتا ہے تو آئیے زمین کی دلالی شروع کرتے ہیں اگر آپ کو پیسہ ہی کمانا ہے باقی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ آپ کا میرا سب کا نگمان ہو اللہ حافظ آج کی دن برس اللہ حافظ